اسلام علیکم قیسو آپ سب الحمدللہ میں اگدم ٹھیک ہوں امیت کرتی ہوں کہ آپ سب بھی اگدم ٹھیک ہوں گے تو جی یہ جو ڈراما چل رہا ہے کہ میں گاڑی سیکری ہوں ہزبین گاؤں جائیں گے تو میں گاڑی چلاؤں گی پھر کوسر لوگوں کو لے کے باہر نکلنا کہ کوسر کا چارجر چھوٹ گیا پھر اگلے دن مصطفیٰ کو لے کے نکلنا کہ مصطفیٰ کی کہیں پہ افتاری کی دعوت ہے تو ممہ اس کو چھوڑنے کے لیے نکل پڑی ہے میرے یہ نہیں سمجھ آیا کہ وہ جو رمضان رہ رہا ہے گھر میں وہ کیا کر رہا ہے کیونکہ جب لوگ میرے کیال سے گاؤں گئے ہوئے تھے گاؤں گئے تھے نا لوگ جب مصطفیٰ کو چھوڑ کے یہ گئی ہوئی تھی گاؤں میں اتنے دن اس نے لگا کے آئی وہ ٹیم پہ کیا مصطفیٰ کو دیکھنے والا کوئی نہیں تھا مصطفیٰ اکیلا رہ رہا تھا وہ ٹیم پہ بھی تو یہ بول رہی تھی نا کہ مصطفیٰ کی تو پڑھائی چالو ہے ہے نا وہ جو انیتہ ہے وہ بھی اس کے گھر میں تھی اس کا ہزبینڈ بھی تھا ابھی یہاں پہ کوئی اگر یہ بولیں گا کہ شاید مصطفیٰ کو سوری شاید اس کا ہزبینڈ گھونچو کے ساتھ میں گیا ہوا ہے تو نہ بھائی نہ وہ گھونچو کے ساتھ میں نہیں گیا ہوا وہ گھر میں ہی ہے چاہیے تو اس کا پروف لگا دوں گی میں اور آپ لوگ خود دیکھ لینا میں وہ پروف میں سوچ رہی ہوں ایک اور چینل بناوں گی اور اس کے اوپر پروف لگایا کروں گی تو آپ لوگ وہاں پہ دیکھ لینا کہ اس کے جو انیتہ کا جو ہزبینڈ ہے وہ گھر میں ہی ہے تو میرے یہ نہیں سمجھ آیا کہ انیتہ گھر کے کام کر رہی ہے اور جو رمضان کی بہن ہے وہ بھی گھر کے کام کر رہی ہے تو پھر یہ جو کوثر ہے وہ بھی گھر کے کام کر رہی ہے تو یہ جو رمضان ہے اس کو کس لیے اس نے رکھی ہوئی ہے جبکہ پچھلی بار جب گھنچ گیا تھا کوثر کو لینے کے لیے تو اس نے کیا بولی تھی کہ جو ہم نے ایک لڑکا رکھا ہوا ہے تو وہ سبجی یہ وہ سب لے کر آتا ہے تو وہ لڑکا پھر چارجر لینے کے لیے کیوں نہیں گیا وہ لڑکا مصطفیٰ کو چھوڑنے کے لیے کیوں نہیں گیا اس کا گاڑی لے کے نکل جانا اور پھر یہ جتانا کہ بھئی میں اپنے آپ سے اپنے سارے کام نپٹا رہی ہوں اور مصطفیٰ جس طرح سے بولا ہے کہ مجھے وہاں پہ دعوت تھی تو ممہ نے فٹا فٹ گاڑی نکالی اور مجھے چھوڑنے کے لیے آ گئی تو وہ ٹیم پہ رمضان کہاں تھا وہ کیوں نہیں گیا چھوڑنے سمجھ رہے ہو نا آپ لوگ رمضان آنیتہ کے سامنے تھوڑی نہ یہ کھل کے گندے کام کریں گی رمضان آنیتہ کے سامنے کیا یہ کسی سے ملنے کے لیے جائیں گی کسی کے ساتھ میں ٹائم اسپینڈ کرنے کے لیے جائیں گی نہیں نا اس کے لیے یا تو گھونچو چاہیے یا اس کو خود کو اکیلے جانا پڑے گا تو یہ سارا جو گاڑی چلانے کا ڈراما ہے نا یہ وہ کالا مو کرنے کے لیے جسے بھی ملنے جاتی ہے یہ جو بھی کرنے جاتی ہے نا رمضان سے اور آنیتہ سے بھی لوگوں نے یہ چیز چھپائی ہے اس لیے یہ گاڑی لے کے نکل رہیے ورنہ تو یہ گاڑی لے کے نکلنے کا کوئی تکنی بنتا ہے کیونکہ رمضان ہے آپ لوگ خود دیکھو نا کیمرہ کون پکڑ ہے نا آپ لوگوں کو میں پروف دوں گی کہ جہاں پہ نا لوگ سب جنے ایک جگہ پہ ہے اور پیچھے سے کیمرہ کون پکڑ ہے رمضان نہیں تو پکڑ ہے نا انیتہ بھی اسی میں نجر آ رہی ہے پورا گھر وہاں پہ نجر آ رہا ہے کوئی نئی نجر آ رہا ہے تو کھلی رمضان نئی نجر آ رہا ہے تو کیمرہ کوئی بھوٹنے تو نہیں پکڑ ہے رمضان نہیں کیمرہ پکڑ ہے نا تو پھر اتنا جھوڑ بولنے کی بے وکوف بنانے کی کیا ضرورت ہے یہ ساری حرکتوں کی وجہ سے نا پٹھارا تو پکڑی جاتی ہے کہ تو گندے کام کر رہی ہے تو کسی سے ملنے جا رہی ہے کسی کے ساتھ میں تو ریلیشن میں جس کو وہ ریلیشن تو چھپانے کے لیے گاڑی چلا رہی ہے سمجھا ہی یہاں پہ بے وکوف نہیں بیٹھی پبلک لکھی مصطفیٰ کو پھر یہ گاڑی میں سے اتاری اور پھر اس نے یہ بولی کہ میری طبیعت خراب ہے فلو جیسے لگ رہے بکھار جیسے لگ رہے آپ اگر گونچو کے جانے والے ویڈیو دیکھو گے نا تو پٹھارا کی ویڈیو میں گوھر کرنا جب بھی گونچو گاؤں جاتا ہے نا تو پٹھارا بولتی ہے میری طبیعت خراب ہے ازگر بھائی کے ٹائم پہ بھی اس نے بولی تھی یاد ہے نا میری طبیعت خراب ہے بس گونچو جاتا ہے نا اس کی طبیعت ہی خراب ہو جاتی ہے پھر یہ سوٹا موٹا لگ بناتی ہے اور گائب ہو جاتی ہے یہ بول کے کہ میری طبیعت خراب ہے اچھا آج سے پہلے نا کبھی کوئی پڑوسن سے اس کی کوئی بات نہیں ہوئی کسی نے آنکہ اس کو آواج نہیں دیا کسی کے ساتھ میں یہ پارک میں بات کرتی ہوئی نہیں نجر آئی لیکن آج اچھانک سے ایک عورت سے یہ بات کرتی ہے پھر یہ اس کا نام کچھ فاطمہ وغیرہ بتاتی ہے پھر یہ بتاتی ہے کہ اس نے بولا ہے کہ پاس میں گھر سیل ہو رہا ہے بات بھی تو دیکھو کیا کر رہی ہے سیدھے نہیں بول رہی ہے کہ وہ عورت ایک ایجنٹ ہے جو ایسے رہتے ہیں نا گلی مولے کی بھی ایجنٹ رہتے ہیں جو گھر وغیرہ بتاتے ہیں تھوڑا بہت کمیشن مل جاتا ہے ان کو تو سیدھے سے بول دیتی کہ میں نے گھر دیکھنے کا بول کے رکھی ہوں کیونکہ جائر سی بات ہے جس کے ساتھ میں ابھی یہ لگی ہوئی ہے وہ آدمی بہت پیسے اس کے اوپر لٹا رہا ہے پھر فنڈنگ وغیرہ کا بھی اچھا خاصت چل رہا ہے جیسے کہ آپ لوگ دیکھی رہے ہو آئی ٹی پہ اور پھر چینل سے کمائی کرنا اور پھر اتنی ساری گاڑیوں کے ساری گھر کے ہر جگہ کے رینٹ آنا تو سوچو کتنا پیسہ ہے اس کے پاس میں یہ تو ہر پندرہ دین میں کروڑوں کا گھر خرید سکتی ہے اتنا پیسہ ہے اس کے پاس میں تو اس نے جرور کسی کو بولی ہے کہ مجھے گھر بتاؤ مجھے لینا ہے تو وہ عورت آئی ہے اس کو آواز دینے کے لیے کہ روجہ کھلنے کے بعد میں گھر دکھانے آؤں گی اور پھر وہ آئی اس کو لے کے گئی گھر دکھانے لیکن اس نے ایسے شو کی کہ کوئی پڑوسن ہے اس نے بس ایم ہی بتا دی کہ آپ کے پڑوس میں گھر بک رہا ہے تو میں دیکھنے آ گئی ہوں ارے پیٹارہ کتنا جھوڑ بولیں گی کتنی کہانیاں بنائیں گی تاکہ پیٹارہ نے جو گھر بتائی ہے وہ پیٹارہ کے خود کا گھر ہے ابھی آپ لوگ سوچیں گے پھر سے شبنم سیشٹر شروع ہو گئی کہ یہ پیٹارہ کے خود کا گھر ہے خود کا گھر ہے تو بلکل بھائی یہ پیٹارہ کا خود کا ہی گھر ہے آپ لوگوں کو میں نے بتائی تھی نا کہ پیٹارہ اپنے گھر کا کام کروار یہ اور آپ لوگ دیکھو پیٹارہ نے کیا بولی ہے کہ یہ گھر برینڈ نیو بنا ہوا ہے تو یہ بنا ہوا نہیں ہے پیٹارہ نے اس کو رینیو کروائی ہے برینڈ نیو کروا دیئے اگر آپ لوگ دھیان دو گے تو جو کراچی کا گھر اس نے چھوڑ کے آئی ہے جب یہ وہاں پہ گئی تھی تب اس نے یہی بولی تھی کہ نا میں نے یہ گھر برینڈ نیو گھر ہے یہاں پہ ہم لوگ جو شیفٹ ہوئے ہیں ابھی تلقے یہاں پہ کوئی بھی نہیں رہا ہے اور اوپر سے پھر بعد میں اس کا وہاں پہ اتنے ٹائم رہنا پھر ٹائز کا ٹوٹنا ٹائز کا پھر سے پورا نوہ لگانا تو وہ گھر کوئی بھی مقال مالک ہے نا اس طرح سے کر کے نہیں دیتا ہے جیسے کہ اس نے کچن کی ٹائز کاٹی تھی چھولے کو فٹ کرنے تو جو گھر مالک رہتا ہے نا وہ بھاڑتیوں کے لیے کبھی بھی نا ایسے ٹائز وغیرہ نہیں کاٹنے دیتا ہے چھولہ اس نے خود خرید کے لائی تھی اور ٹائز گھر والے نے کاٹنے دیا ایسا ہوتا ہے کہ کبھی کبھی بھی نہیں ہوتا پھر اس نے وہ چھولہ کیوں نہیں نکال کے لے کر آئی اگر وہ گھر اس کا نہیں تھا تو اسی طرح سے یہ والا گھر بھی اس نے خود نے بنائی ہے اور جہاں پہ یہ ابھی رہ رہی ہے وہ گھر بھی جب یہ آئی تھی تو اس نے کیا بولی تھی برینڈ نیو بنا ہوا ہے ابھی تلق کے ادھر پہ کوئی رہنے نہیں آیا ہے مطلب کہ یہ گھر کو بھی اس نے رینیو کروائی تھی اور جو گھر اس نے دکھائی ہے وہاں پہ میں آپ لوگوں کو کچھ ہنٹ دے دیتی ہوں چاہیے تو اس کی چھوٹی چھوٹی کلی پہ بنا کے میں لگا دوں گی آپ لوگ دیکھ لیں اس نے جب کیبینیٹ کھولی ہے کچھن کا تو اس نے بولی ہے جو کانچ والا کیبینیٹ کھولی ہے اس کے موں سے نکلا یہاں پہ ہم کانچ کے برطن رکھیں گے اس کے دماغ سے نکل گیا کہ میں ڈراما کر رہی ہوں یہاں پہ تو میں بے وکوب بنا رہی ہوں اس کے بعد میں جب یہ چھت پہ جا کے بیٹھی ہے تو اس نے پورا گھر مطلب یہ جب کچھن دیکھ رہی تھی تب یہ چھت پہ نہیں گئی تھی پھر یہ کچھن میں ہی تھی اور لائٹ چلی گئی اس کے بعد میں یہ چھت پہ گئی اور چھت پہ جانے کے بعد میں دیکھو آپ لوگ یہ بتا رہی ہے کہ یہاں یہاں پہ اسے اسی لائٹیں لگی ہوئی ہیں تو تو یہ جتا رہی ہے کہ پہلی بار آئی ہے گھر دیکھنے تو تجھے کیسے پتا کہ یہاں پہ کون سی لائٹ لگی ہوئی ہے کون سی نہیں لگی ہوئی ہے تو نے تیرے ہاتھوں سے لگائی ہے تب ہی تو تجھے اتنا سب پتا ہے اور آپ لوگ اس کے چھت کی گھانس کے اوپر جو مطلب یہ نا کھلی دیکھنے والی شوپ اس کی جو گھانس لگی ہوئی ہے اس کو دیکھو اور اس کی گھانس کو دیکھو جو اس نے اپنی گیلری میں لگائی ہے دونوں گھانس ہے نا سیم ہے مطلب کہ جب یہ گیلری کے لیے گھانس مگانے کے لیے بھیجی تھی نا وہ آٹیفیشل تب ہی اس نے چھت کی بھی مگائی تھی اور چھت پہ بھی لگوائی تھی تو یہ ساری چیزیں نا پروپ ہے کہ اس کے خود کا گھر ہے اور اب یہ جتا رہی ہے کہ یہ گھر میرا نہیں ہے ہم لوگ دیکھنے آئے تھے اگر ہمیں قسطوں میں دیئے نا تو ہم لوگ خرید لیں گے اب یہ تھوڑے دن میں بولیں گی کہ یہ گھر ہمیں قسطوں میں ملا ہے اور واپس سے thumbnail title کیا لگائی اس نے ڈریم ہاؤز بھئی تیرا تو ڈریم ہاؤز ہی نہیں ختم ہو رہا تیرا تو ڈریم پہ ڈریم ڈریم پہ ڈریم چلتے ہی جا رہا ہے کبھی ڈریم ہاؤز کبھی ڈریم سفر کبھی ڈریم گاڑی بس یہی تیرا ڈرامہ چلتے جا رہا ہے تیرے تو ڈریم ہی نہیں ختم ہو رہے اور پھر بعد میں بیٹھ کے جھلا جھلتے جھلتے یہ بولنا کہ اللہ پہ توقل رکھو اللہ پہ وشواس رکھو کبھی بھی ایسا مت بولو کہ اللہ اس کو اتنا دیا ہے مجھے نہیں دیا بھئی تیرے ہی تو ڈریم نہیں ختم ہو رہے دوسروں کو کیا لیکچر دینے بیٹھی تھی اور آپ لوگ دیکھ لے نا یہ گھر میں یا تو یہ شیفٹ ہوئیں گی یا تو یہ گھر اگر پول کھل گئی نا اس گھر کی تو یہ رینڈ پہ دے دیں گی لیکن یہ گھر اس کا ہی ہے آپ لوگ یہ چیز کو یاد رکھنا آج نہیں تو کلے نا پروب بھی ہو جائیں گا کہ یہ گھر اس کا ہے اور آپ لوگوں کو میں نے کتنا ٹائم پہلے ہی بتا دیتی نا کہ اس کا گھر بن رہا ہے یاد ہے نا آپ لوگوں کو کہ یہ شام کے ٹائم پہ جو ویڈیو بنانا شروع کرتی ہے تو پورا پورا دن تو یہ گھائب رہتی ہے جائر سی باتیں وہاں پہ گھر بن رہا ہے وہاں پہ یہ کھڑے رہ کے بنوار یہ یہ ایسے لگاؤ یہ ایسے کرو ویسا کرو اور گونچو کو یہ بتاتی ہے کہ گونچو نا دوستوں کے پاس میں گیا ہوا ہے تو گونچو کئی نہیں گیا ہوا وہ جو گھر بن رہا ہے وہاں پہ پانی مارنے جاتا ہو گا تو یہ ہنٹ تو میں نے پہلے ہی آپ لوگوں کو دے دیتی اور اس نے آ کے پھر بتا بھی دی کہ نیو برینڈ نیو گھر ہے یہ میرے باتیں سچی ہو گئی باقی یہ بات بھی پروف ہو جائیں گی کہ یہ گھر اسی کا ہے اور جہاں تلک کے مجھے آئیڈیا ہے نا تو یہ وہاں پہ شیفٹ ہونے والی ہے یہ رینڈ پہ نہیں دینے والی ہے کیونکہ اس نے تھوڑے دن پہلے ہی بول دی نا کہ انٹی چاہتی ہے کہ بلی کو مار دے تو ہم گھر چینج کریں گے ہم یہاں سے نکلیں گے ہم یہ گھر کھالی کریں گے کبھاٹ چھوٹا ہے یہ چھوٹا ہے وہ چھوٹا ہے کر کے اس نے ڈراما کری نا اور دیکھنا آپ لوگ یہ گھر میں یہ جرور جائیں گی رہنے اچھے ایک اور پروف میں آپ لوگوں کو دیتی ہوں کہ یہ گھر اسی کا ہے جب لوگ گھر دیکھنے کے لیے گئے تھے تو اس نے بتائی تھی کہ مصطفیٰ گھر میں نہیں ہے وہ اپنے دوست کے ادھر روزہ کھلنے کے لیے گیا ہے اور جب یہ گاڑی پارک لگانے کے لیے باہر نکلی اس نے مصطفیٰ کو بولی کہ ہاں میں نا یہاں پارک کے سامنے گھر دیکھنے کے لیے بھی گئے تھے بہت اچھا گھر ہے تو اس نے بولا کہ گھر بہت اچھا ہے لیکن بہت چھوٹا ہے مینس کے مصطفیٰ کو پہلے سے پتا ہے اس گھر کا ورنہ مصطفیٰ کو کیسے پتا کہ گھر چھوٹا ہے کہ بڑا ہے اور گھر کا کیا حساب ہے ماما کون سا گھر دیکھنے گئی ہے کیسے پتا چلا اس کو سمجھ گئے آپ لوگ کہ یہ کتنی بڑی مکار عورت ہے کتنی بڑی جھوٹی عورت ہے یہ وہاں پہ اگر کوئی اچانک سے ایک عورت آئی اس نے گھر دکھائی تو پھر تو مصطفیٰ کو پتا ہی نہیں ہونا چاہیے تھا نا وہ گھر کا مصطفیٰ کیسے اتنا کونفیڈنس سے بول دیا کہ گھر چھوٹا ہے مطلب سمجھ رہے ہو نا کہ وہ گھر کا سب کو پہلے سے پتا تھا سب کو معلوم ہے کہ وہ گھر ہمارا ہے بن رہا ہے اور پھر یہ بول کہہ رہی ہے کہ گھر چھوٹا ہے کوئی بات نہیں ہم ڈریم آؤس بنوائیں گے ارے پٹارا یہ سب جھوٹا مکہ ڈراما ہے نا بند کر اب تو وہ گھر میں شیفٹ ہوئیں گی اور جرور ہوئیں گی اور یہ ڈراما ہے نا وہاں جا کے بھی تو جاری رکھیں گی کہ گھر چھوٹا ہے پہلے ہی مصطفیٰ نے بول دیا نا گھر چھوٹا ہے وہاں جائیں گی چھ آٹھ میں نا رہیں گی پھر بولیں گی اب گھر چھوٹا لگ رہا ہے ہم لوگ اور ایک ڈریم آؤس میں جائیں گے پھر آٹھ ڈس مہینے میں گھر چینج کریں گی کیونکہ تیرے ایسی عورتیں نا ایک جگہ ٹیک نہیں سکتی ہے تم لوگوں کو ایک جگہ رہنے کی عادت نہیں رہتی ہے جن کو دس کٹورے میں سے کھانے کی عادت رہتی نا ویسی عورتیں ایک جگہ پہ نہیں ٹیک سکتی آپ لوگ کچھ چیک کر لو ڈھائی تین سال بھی تین سال بھی مجھے نہیں لگتا ہے ہوئے ہے ڈھائی سال ہوئے ہے اس کو فیمس ہو کے ڈھائی سال میں اس نے کتنے سارے گھر چینج کی پہلے یہ اس کے باپ کے گھر میں تھی وہاں سے پھر یہ ندیم جو ساتھ میں رہتا تھا وہ گھر میں گئی وہاں سے پھر یہ نکل کے والے گھر میں گئی جہاں سے اس نے ابھی کھالی کیے وہاں سے نکل کے پھر یہ اسلام آباد والے گھر میں آئی اب یہ گھر بھی چھوڑ رہی ہے مطلب ڈھائی سال میں یہ عورت نے چھے گھر چینج کر لی بتاؤ ایسی عورت آپ لوگوں نے دیکھے ڈھائی سال میں آپ لوگوں نے کبھی چھے گھر چینج کیے تو کیوں یہ اتنے گھر چینج کرتی ہے کیونکہ ایسی عورتیں ایک جگہ پہ نہیں ٹک سکتی اس کے لیے یہ چینج کرتی ہے اور یہ جو سپلائے کرنے کا جو اس کا دھندہ ہے وہ وجہ سے بھی یہ گھر چینج کرتی ہے چلے ایک اور ہنٹ ہے آپ لوگوں کو ہنٹ کیا بلکہ پروفی ہے یہ سارے کچھ کہ اتنے دن میں گھونچو نہیں گیا گاؤں جیسے ہی گھونچو گاؤں گیا اور اس نے دکھا دی گھر میں اس کے یہ گھر بن رہا تھا اس کے لیے گھونچو کو یہ کہیں پہ بھی نہیں جانے دے رہی تھی جیسے یہ گھر پورا ریڈی ہو گیا کارپیٹ وغیرہ جو آٹیفیشل گھانس تھی وہ سارا کچھ لگ گیا پروپر گھر ریڈی ہو گیا اس کے بعد میں اس نے گھونچو کو بولی کہ اب تو گاؤں جا سکتا ہے دیکھا تھا نا آپ لوگوں نے وہ گراس لینے کے لیے کیسے مرے جا رہا تھا کہ میں گیلری کے لیے لینے جا رہا ہوں وہ گیلری کے لیے نہیں لینے جا رہا تھا وہ جو اس کا نیو گھر ہے نا اس کی چھت کے لیے لینے جا رہا تھا اور آپ لوگ خود سوچو نا ایسے پانڈو حرکتیں کون کرتا ہے چھت پہ گھانس بچانا مطلب آٹیفیشل گھانس بچانے کا کام چھت پہ کون کرتا ہے ایسے حرکتیں کون کرتا ہے یہ پانڈو عورت ہی کرتی ہے ورنہ چھت تو لوگ میرے خیال سے کھلی رکھتے ہیں تاکہ صاف صفائی ہو کیونکہ چھت پر بہت گندگی ہوتی ہے کھلا ہوتا ہے کبوتر کوئے پتہ نہیں کون کون کتی کتی گندگیاں کرتا ہے تو جو بد دماغ عورت ہے جیسے کہ یہ ہے وہی یہ حرکت کر سکتی ہے ورنہ کوئی سمجھدار انسان کا گھر ہوتا ہے تو وہ چھت پر کبھی بھی یہ چیز نہیں بچھاتا یہ چیز کہاں پہ بستی ہے آپ لوگ کھل سوچو تو یہ ساری حرکتیں اس کی ہی نجر آتی ہے وہ گھر کی اگر آپ لوگ دیکھو گے نا جس طرح سے وہ بنا ہوا ہے وہ ساری اس کی ہی سوچے اس کو ہی ایسے پانڈو کام پسند ہے بکی پھر پٹہرہ کو بہت زیادہ فکر ہو گئی کہ گاڑی باہر کھڑی ہے بہانے سے گاڑی لگانے کا نا تو نہیں یہ گاڑی لے کے پھر سے آوارہ نکل گئی بھٹکنے کے لیے بے وجہ کا مطلب کہ آوارہ عورتوں کی نشانی کہ ان کے پہر ہے نا گھر میں ٹکتے ہی نہیں کچھ نہ کچھ بہانے سے روز اس کو باہر بھٹکنے جانا ہوتا ہے پتہ نہیں کس سے ملنے جاتی ہے پیسے کلیک کرنے جاتی ہے کیا کرنے جاتی ہے اللہ کو معلوم لیکن یہ عورت پھر سے گاڑی لے کے باہر نکل گئی اور وہاں سے جب بردہستی کا گئی تھی کالڈرنگ لینے کے لیے لیکن اس نے ایک بیگ پسند کری اور لے کے آگئی اور اس کا کانٹینڈ بنا ڈالی ویسے تو کوسر اس کی جمعہ داری نہیں ہے لیکن ہاں کوسر کے نام سے ویوز کھانا اس کی جمعہ داری بنتی ہے بھئی اس نے ایک بیگ اٹھا کے لے کے آگئی اور بول دی کہ کوسر کے بیبی کے لیے بیگ لائی ہوں اور تھمنیل پہ بھی چھپکا دی کتنی لالچی ہے نا پٹہ رہا تو کوسر کے نام سے ویوز سلمہ کے نام سے امہ کے نام سے یہی تیری اوقات ہے اس کے علاوہ تو تیری اوقات کچھ ہے نہیں بس یہ ہی تو کر سکتی ہے اچھے آپ لوگ خود سوچھو کہ یہ جو ڈریم آؤس ہے یہ یہ نہیں لگاتی ٹھیک ہے یہ کوسر کا بیگ نہیں دکھاتی تو پھر اس کا کیا کانٹینڈ تھا کانٹینڈ کیا تھا اس کے ویڈیو میں صرف کہ میں گاڑی پارکنگ پہ لگا رہی ہوں اور میں نے سبجی روٹی کھا لی اور میں دو بار گاڑی لے کے نکل گئی یہ اس کا کانٹینڈ تھا کیا لگتے آپ لوگوں کو اس کا کانٹینڈ دیکھو اور سلمہ کا دیکھو تو آپ لوگوں کو پتہ چلیں گا کہ کون محنت کر رہے کون اچھی ایڈیٹنگ کر رہے کون محنت سے پورے گھر کا روٹنگ دکھا رہے کون گھر کا پوری پوری جمعہ داری اٹھا رہے کون کام کر رہے اور یہ آ کے بولتی کہ بار بار ہزبین نہیں ہے نا ہم نے پوری جمعہ داری اٹھا لی ہے میں نے پوری جمعہ داری اٹھا لی ہوں کون سی جمعیداری بھائی تو کر کے آ رہی ہے ہاں بار بار گاڑی لے کے بھٹکنے نکل جانا یہ تو جمعیداری نہیں بھاری ہے نہ تنہیں کچھ پکاتے ہوئے دکھائی نہ تنہیں گھر کی کوئی روٹنگ دکھائی نہ تنہیں بچوں کو ریڈی کی نہ تنہیں بچوں کے لیے کچھ کرتی ہے کوئی تیری روٹنگ نہیں ہے سوائے جھولا جھولنے کا اور بھٹکنے نکل جانے کا پھر تجھے ایسے سب کنٹروورسی چاہیے ہی نا کہ بیبی کا بیک پیک کاؤسر کی بیبی کا بیک پیک تو ڈریم ہاؤس یہی تو کر سکتی ہے تیری اوقات کے حساب سے بس اس کے علاوہ نا تو چینل نہیں چلا سکتی ہے تیرا چینل صرف اور صرف کنٹروورسی سے چل سکتا ہے اس کے علاوہ تیری کوئی اوقات نہیں ہے بب کی ایک بات بولوں پٹہ رہا تیرے کو یہ جھولا کھاتے کھاتے اتنی لیکچر دیتی ہے نا دیکھنے والوں کو میرے خیال سے چکر آتے تو یہ بےہدہ عرکت تو تو چھوڑ دے تجھے لگ رہا ہے کہ تجھولا کھاری ہے تو سامنے والے کو کوئی فرق نہیں پڑھا ہے تو پڑھتا ہوگا بھئی تیرے دیکھنے والوں کو چکر آتی ہوئیں گی پاگل عورت بس ایسے ہی ویڈیو بنا سکتی کیونکہ آتا کچھ نہیں نا تیرے کو بس یہی کنٹروورسی کرنے آتی ہے اس کے علاوہ ویڈیو بنانے تک کہتے کو آتا نہیں ہے باقی اس نے لاسٹ میں یہی لیکچر دی کہ یہ گھر چھوٹا ہے بہت خوبصورت ہے لیکن چھوٹا ہے تو یہ گھر تو میں نہیں لوں گی کیونکہ ہمیں ڈریم ہاؤس بنانا ہے وہاں پہ الگ سے بچوں کا پوشن بناؤں گی مصطفی کا بناؤں گی تو ایک ہی بار میں میں اب بڑا سا گھر بناؤں گی تو پھر ہم وہی پہ جائیں گے رہنے کے لیے یہ گھر میں نہیں لوں گی تو پٹارا جھوٹی نمبر ون یہ گھر تیرا ہی ہے نہیں لوں گی تو تو بول ہی مت یہ گھر تیرا ہی ہے ہو سکتا ہے کہ تو اس کو رینٹ پہ دے دے کیونکہ وہاں پہ رینٹ بھی بہت اچھا آتا ہے لیکن مجھے پتا چلا ہے کہ یہ وہ گھر میں شیفٹ ہونے والی ہے یہ مجھے پتا چلا ہے اور ہو سکتا ہے کہ یہ وہاں پہ شیفٹ ہوں گی پھر وہاں پہ جو اس نے بڑا سا وہ لی ہے نا پلوٹ لی ہے پھر وہ وہاں پہ گھر بنوائیں گی لیکن یہ گھر کے لیے تو مجھے یہ ہی پتا چلا ہے کہ یہ شیفٹ ہوں گی باقی دیکھتے ہیں کیونکہ آپ لوگوں کو پتہ ہی ہے نا کہ اگر اس کی اتلیت ہم سامنے پہلے ہی لے کے آتے ہیں نا تو پھر یہ اپنی ہے نا پلاننگ ہے نا جو چینج کر دیتی ہے کیوں جھوٹا ثابت کرنے کے لیے کہ جو ریاکشن والے بول رہے ہیں نا ان کو میں جھوٹا ثابت کر دوں جھوڑ بول کے اتنی یہ مکار عورت ہیں باقی کاؤسر کی اس کو کتنی فکر ہے یہ جو بیگ لا کے اپنی فکر جتا رہی ہے اپنی تاریفوں کے لیے جھنڈے گاڑ یہ نا تو وہ دیکھ رائے پٹارا اگر تجھے کاؤسر کی اتنی فکر ہوتی نا تو تو اس کو اکیلے نیچے نہیں چھوڑتی جیسے کہ تُنے بولی کہ یہ نیچے سہیں گی میں اوپر سوں گی میں نے انیتا کو جمعہ داری دی ہوں انیتا سمالیں گی کچھ ہوگا انیتا آواز دیں گی چل جوٹی کیوں انیتا اپنے بچے اپنے ہزبینڈ کے ساتھ میں اوپر نہیں سوئنگی انیتا کاؤسر کے ساتھ سوئنگی پھر اس کے بچے کون سمالیں گا تیری طرح گھونچو نہیں ہے میرے کھل سے رمضان جو بچے سمالیں گا اور کاؤسر کے پاس بچے سوئنگے کہ اسے چھوٹے بچے بھئی رات میں اٹھے ہوئنگے پریشان کرتے ہوئنگے تو سیدھے کیوں نہیں بولتی ہے کہ کاؤسر اس کے ہزبینڈ کے ساتھ سوئنگی انیتا اس کے ہزبینڈ کے ساتھ میں سوئنگی اور تُو اپنے بچوں کے ساتھ میں سوئنگی کیونکہ گھونچو نہیں ہے ابھی بچوں کے پاس سونے ورنہ تُو اپنے وہ خالی والا جو بیٹ روم ہے اس میں جا کے سوتی ہے پتہ نہیں کس کے ساتھ میں ٹائم سپینڈ کرتی ہے وہاں پہ تو یہ ساری باتیں جو تُو چھپانے کی کوشش کرتی ہے سوستی ہے بے وقوب بنا لوں گی تو اب آڈیاں سے تجھے اچھے سے سمجھ گئی ہے کوئی نہیں بنتا اب تیرے سے بے وقوب بے ڈھنگی کام کی ناکاش کی دسمانہ ناچ کی آ جا کے بس وہ جھولے پہ بیٹ جاتی ہے اور یا اسے جتاتی ہے جیسے پتہ نہیں کتی جمعے داریاں اس کے اوپر بھئی جو عورتوں پہ جمعے داری ہوتی ہے سوچو گھونچو بھی نہیں یہ گھر میں یہ آرام سے جھولے پہ بیٹھی ہوئی ہے بچوں کا کسی کا کوئی اس کو فکر نہیں کوئی لینا دینا نہیں پھر یہ بولتی کیا ہے کہ وہ گئے ہیں نا تو میں جمعے داری نبھا رہی ہوں میں بہت اچھے سے جمعے داری نبھا رہی کس چیز کی جمعے داری ہاں تو اگر جمعے داری نبھانے والی عورت ہوتی نا تو اتنے نوکر نہیں ہوتے گھر میں اس کے گھر میں نوکر دیکھ لو کتے ایک گوچو ہے پھر ایک انیتہ ہے پھر ایک رمضان ہے رمضان کی بہن ہے اور پھر کوسر ہے مطلب پانچ پانچ نوکر اتنے رکھی ہوئی ہے پھر یہ بولتی ہے کہ میں جمعے داری نبھا رہی ہوں در فٹے مو تیرے چلے جی اس ویڈیو کو یہیں پہ انڈ کرتے ہیں ویڈیو کسی لگی کمینڈ میں جرور بتانا ویڈیو پسند آئیں گی تو لائک شیئر اور سبسکرائب بھی کر دینا ملتے نیکسٹ ویڈیو میں اللہ حافظ